اسلام علیکم جماعت دہم اور نہم کے لیے اردو قوائد فیڈل بورڈ سے معروضی سوالات ایم سی کیوز کی ففٹین ویڈیو جو ہے نا وہ میں اپلوڈ کر رہی ہوں امید ہے آپ کو بہت اچھی لگے گی اور ساتھ یہ بھی بتاتے چلوں کہ آپ جو ہے نا یہ سمجھ کر سنیں گے اور سمجھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ کوئی بھی آجائے تو آپ آرام سے کر سکیں گے شروع کرتے ہیں کہ ایسی نظم کو کیا کہتے ہیں جس میں فتنہ فساد کسی شہر یا ملک کیا سیاسی اقتصادی تباہی کا ذکر اور وہ شہر اشوب کہلاتی ہے آغاز کو کون پوچھتا ہے انجام اچھا ہو آدمی کا یہ تضاد استعمال ہوئے سنت کیونکہ آغاز اور انجام نمبر تین جملہ موترزہ کے شروع اور آخر میں کون سی علامت استعمال ہوتی کو سین یا چھوٹی برینکٹ نمبر چار پیاسی جو تھی سپہ خدا تین راست سے سہل سے سر پٹکتی تھی موجے فرات کی سنت حسن تعلیل استعمال ہوئے نمبر پانچ کلام میں ایک چیز کی مناسبہ سے مختلف چیزوں کا ذکر کرنا جن میں کوئی تضاد نہ ہو سنت و مرہ تو نظیر ہوتی سے باغ ہے درخت ہے پتے ہیں پھول ہے یہ سارے چیزیں کیا نمبر چھے کیا کیا خیزر نے سکندر سے اب کسی رہنما کرے کوئی سنت تلمی استعمال ہوئے خیزر سکندر نمبر ساتھ ڈیش تریری شکل میں نہیں ہوتی بلکہ نسل نہ در نسل اور سینہ بسینہ چلتی ہے لوگ کہانی کہتے ہیں نمبر آٹھ اس نے کھانا کھا لیا اس میں لیا مامن فیل ہے نمبر نو کبھی دن خوش رہے کبھی درد مند زمانی کی ہے جیسے پستو بلند اس میں درد مند اور خوش اور پستو بلند سنت تضاد استعمال ہوا ہے نمبر دس کسی شخصیت کا ایک مختصر عدبی تعرفی نامہ کیا کہلاتا ہے خاکہ کہلاتا ہے نمبر گیارہ وہ علم جس میں کلام کی خوبیوں پر بحث کی جائے علم بدی کہلاتا ہے نمبر تیرہ موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے کترے جو تھے میرے ارکی انفال کے یہ آپ کو نہیں اس کو چھوڑ دے اس کے بعد ہے اے التفاہ اسی بات کی حقیقی وجہ کو شہرانہ وجہ بیان کنا علم بدی میں اس نے تعلیل کہلاتا ہے نمبر چودہ اے التفاہ تیار مجھ سوچنے تو دے جینے کا مقام یا مرنے کا ہے محل اس میں جینا اور مرنا سنت تضاد ہے نمبر پندرہ اس تارہ کے ارکان میں کیا نہیں ہوتا یا شبہ نہیں ہوتا نمبر سولہ غزل میں موجود آخری مطلع کیا کہلاتا ہے مطلع سالس کہلاتا ہے اور اس کے بعد آنے والا مطلع 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 ہے حسن مطلع کہلاتا ہے امید ہے یہ والا ہے آپ کو شیر اچھی جو ہے نا یہ پیج اچھی طرح سمجھ آ گیا گا اب نیکس پیج پہ چلتے ہیں امید ہے اس کو بھی آپ اچھی طرح سنیں گے اور بہتر حل کرنے کی کوشش کریں گے اور سمجھ کے انشاءاللہ پورے نمبر آئیں گے تھوڑا سا فونڈ سا چھوٹا ہے کیونکہ ٹائپ کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ جتنے زیادہ مجھ سے ٹائپ ہو گئے ایک ہی پیج پہ تو میں اس حساب سے فوٹو کاپی کرالوں گی تاکہ بچوں کو ویسے شیٹ پہ تو سمجھ آ جاتا ہے لیکن آپ کو تھوڑا سا زوم کرنا پڑے گا دیکھنے کے لیے نمبر ایک ہے پہنچ جائیں گے انتہا کو پھر حسرت جب اس رہا کی ابتدا ہو گئی یہ مقتہ ہے نمبر دو رخ و ذلف پہ جان کھویا کیا اندھیر اجالے میں رویا کیا سن تضاد استعمال ہوئی ہے کیونکہ رخ و ذلف دو ناپس میں متضاد ہیں نمبر تین جو بے داغ لالا جو بے خارگل ہے وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے اس میں سن تقرار وہ تو ہے تو ہے ب بار بار آ رہا ہے گردہ پر تھا شولہ جوالہ کا گمہ انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں یہ بھی تضاد استعمال ہوا ہے اس میں جو ہے پانی اور جو شرر فشاں ہیں آگ اور پانی استعمال ہو رہے ہیں نمبر پانچ ہے اسطلعہ سخن میں ایسی مسلسل اور مربوط سنف جس کا ایک مرکز خیال و نظم کہلاتی ہے نمبر چھے نظم کے لقوی معنی تنظیم اور ترطیب کے اور پرونا بھی یاد رکھیے گا نمبر سات غزل عربی غزل زبان کا لفظ ہے عربی عربین اور نمبر آٹھ شائر کے داخلی خیفیات کے آنے دار کیا ہوتی ہے غزل ہوتی ہے نمبر نو پوری نظم یا غزل ایک بہر میں ہوتی ہے نمبر دس ڈیش کے مطلع کے دونوں میں سے ہم کافی اور عدیف ہوتے ہیں غزل کے ہمیشہ نمبر گیارہ شائر کے ڈیش کے مرکزی خیال کو ذہن میں رکھ کر داخلی اور خواہدی تاثرات کلم بند کر کر وہ ہے نظم اس کے بعد ہے نمبر بارہ ہر حرن جب خوف صدا ہو کر چیخ مارتا تو اسے غزل کہتے ہیں نمبر تیرہ سوز و گداز ہمیشہ غزل کا حصہ ہے نمبر چودہ فنی استلحہ میں ڈیش سے مراد ایسی بیان بیانہ تحریر ہے جس میں مسافر یا سیاہ شروع سے لے کر سفر کے اختتام تک اپنی تمام مشاہدات کیفیات اور قلبی واردات کو بیان کرتا ہے مسافر نامہ کہتے ہیں خاکہ کے لغوی معنی ابتدائی نقشہ یا ڈھانچہ ہے بھر آخری جو ہے وہ عمامی قصے کہانے جو عام مروج مروج ہوں عام مروج ہوں اسلاف یا اجداد کی جانب سے سینہ در سینہ نسل در نسل چلیاں آنے والی دستانوں سے لوگ کہانی کہتے ہیں امیدہ یہی والا پیج بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا تھوڑا سا جلدی میں بات کر رہی ہوں کیونکہ زیادہ اس کی لمبی ویڈیو بناتی تو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی تو کوشش کی ہے کہ جلدی سے جلدی بولوں اور تاکہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے اور آپ اس کو زوم کر کے آپ اپنی طرف سے آنسر سے لکھ دیئے گئے وہ آپ اپنی طرف سے اس کو جو ہے نا خود سمجھدار ہیں جو آپ نے اس ساتھ سے بھی کنفرم کرا سکتے ہیں نیکس پیچ پہ آتے ہیں نمبر ایک ہے ماضی سے حال حال سے مستقبل یہ مجازے مرسل کی صورت ہے ویسے تو چھے صورتیں ہیں لیکن یہ بھی لازمی صورت ہے جیسے کل پاکستان کا دو دن بعد پاکستان کا میچ کرکٹ میچ ہوگا تو اس لیے ہم نے حال کہہ کر ماضی یا ماضی کہہ کر حال یا حال کہہ کر مستقبل یہ ساری کے ساری مجازے مرسل کی صورتیں آتی ہیں نمبر دو وہ ساری پلیٹ کھا گیا علمی بیاں کروں سے مجازے مرسل ہے ظرف کہہ کر مضروف مراد لیا گیا ہے کوئی پلیٹ نہیں کھا جاتی اس کے اندر کی چیز کھا جاتی ہے نمبر تین عدب کی اسطلاح میں ڈائے سے مراد ایسا مضمون یا تحریر جو کسی شخص کا بھرپور تاثر پیش کرے جس میں شخصیت کے خد و خال کے ساتھ ساتھ اس کی صیرت و کردار کی بیوکاسی ہو جب خاکہ کہلاتا ہے نمبر چار آج اگر محنت کرو گے تو کل پشتانا پڑے گا کل سے مراد آنے والا زمان ہے تو ابھی میں نے اوپر بتایا تھا یہ مجازے مرسل ہے یعنی حال کہہ کر مستقبل مراد لینا نمبر پانچ ایسا جملہ یا فکرہ جو مثال کے طور پر مشہور ہو جائے وہ ضرب المثل کہلاتا ہے نمبر چھے اقبال نے شہری کے ذریعے قوم کو بیدار کیا یا بیدار سے مراد خوش دلانا ہے علم بیانکیرو سے مجازے مرسل ہے یہ آپ کی کی پی کی میں اگزمپل تھی نمبر ساتھ خدا ہمارے شیروں کو سلامت رکھے شیر استارہ استعمال ہوا ہے بہدر فوجیوں کے لیے یا جوان بیٹوں کے لیے نمبر آٹھ انسان نے مادر فطرت کے بڑھے بدن سے ایک ایک زیور خسوٹ لینے کوشش کیا یہاں زیور سے مراد حسن فطرت ہے یہ بھی کی پی کی مثال ہے استارہ استعمال ہوا ہے نمبر نو عمر دراز مانگ کے علایتے چار دن دو عرضوں میں کٹ گئے دو انتظار میں یہ مہاورہ ہے چار دن جو ہے نہ مہاورہ ہے قواہد کی روح سے نمبر دس کمبخت ندیدوں کی طرح جو سامنے دیکھا اپنی جیب میں ڈال دیا جیب سے مراد انسان نے فطرت کے تمام چیزوں پر قبضہ کر لیا یہاں پہ استارہ استعمال ہوا ہے یہ بھی کی پی کی سے مثال ہے نمبر گیارہ عدبی استعلاح میں ایسی معلومات تحریر جو زندگی حقائق اور مسائل پر عدبی انداز میں لکھی گئی ہو ناول کلاتی ہے نمبر تیرہ آج اس عیسیٰ نفس دم ساس کی باتیں کرو عیسیٰ جو ہے نا وہ آپ کی استعلاح سرہ تلمی استعمال ہوئے ہیں نمبر تیرہ بس میں کوئی لٹا کر آتا ہار کی طرح کوئی پڑا تھا سایہ دیوار کی طرح یا ترہ سے پتل رہ گیا کی طرح سے کہ تشبیہ ہے نمبر چودہ گیت کے لقوی معنی نغمہ یا سرور ہیں نمبر پندرہ جلوہ قدرت کا شاہد حسن فطرت کا گواہ مہا کا دل مہر عالم تاب کا نور نگاہ یہاں پہ دو سنتی ہو سکتی مبالغہ بھی ہو سکتی کہ ہسے زیادہ بات کی جائے گئی ہے اور تضاد بھی ہے کہ جوہنا مہ اور مہر جوہنا وہ کیا کہتے ہیں سورج اور چاند جوہنا تضادہ پس میں ہے نمبر سولہ ہاں ڈیش میں شاعر اپنا جذبات ویساسات اور ہجر و فراہ کو بلہانہ انداز میں بیان کرتا ہے یہ بھی بشاہ غزل میں ہوتا ہے امید ہے یہ والا پیج بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا اب نیکس پیج پہ چلتے ہیں تو اسے جلدی پڑھنے میں ذرا الفاظ کی غلطی ہو رہی ہے تو اس کو اگنور کر دیجئے گا پلیز اگلی ہے نیکس پیج ہے لاس پیج کے ناول کس زبان کا نال لفظ ہے ناول اطالوی زبان کا لفظ ہے نمبر دو مضمون کی کون سی قسم داخلی ذاتی اور شخصی موضوعی تحریر ہوتی ہے وہ انشایہ مضمین ہوتے ہیں نمبر تین ہے اردو زبان میں مخترس افثانہ کس عدب کے اثر سے آیا ہے اس کو میں نے ریس کر دیا ہے غلطی سے میں نے ریس کیا ہوا جو ہم نے پڑھ لیا ہے نمبر چار وہ کون سی طویل صنف سخن ہے جس کے ہر شیر کے دونوں مصرے ہم کافی ہم ردیف ہوتے ہیں وہ ہمیشہ مسنوی ہوتی ہے مسنوی ہوتی ہے طویل کا لفظ استعمال ہوئے اس لئے مسنوی جو ہوتے ہیں بہت طویل ہوتی ہے ہم نمبر پانچ حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے جبکہ منقبت میں بزرگان دین کی یا اولیاء اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے نمبر چھے مرسیہ کے کل کتنے سے ہوتے ہیں نمبر سات کسی نظم کے ہر بند میں ٹیپ کا مصرہ بار بار دھرائے جا رہا ہو تو ایسی نظم کی حیط کیا ہوگی تو وہ ترجیہ بند ہوتا ہے نمبر آٹھ مندر نظر میں سے کون سی عدوی اسطلعہ علم بیان کا حیطہ کرتی ہے ان میں سے صرف کنایا جو ہے نا وہ علم بیان سے تعلق رکھتا ہے نمبر نو پتہ پتہ بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں یہاں پہ جو ہے نا وہ پتہ پتہ بوٹا بوٹا سانت تقرار استعمال ہوئی ہے نمبر دس وہ اشارے وہ اشارے یا علامتیں جو کسی عبارت کے ایک جملے حصے کو دوسرے جملے حصے سے الگ کرنے کے لئے استعمال ہو وہ رموز و کاف ہوتا ہے نمبر گیار اگر غزل کا دوسرا شیر بھی مطلع ہو تو وہ مطلع ثانی ہوتا ہے نمبر بارہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رو ہم دعا کر چلے اس میں جو ہے نا وہ شیر میں صدا اور دعا کیا ہیں وہ کافیہ ہیں نمبر تیرہ ایسی نظم جس میں ردیف کافیہ وزن بحر کا استعمال پابندی سے کیا جائے وہ پابند نظم کہلاتی ہے نمبر چوتہ جب دو سے دو سے زیادہ الفاظ حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی میں استعمال ہو تو وہ محابرہ ہوتا ہے جو فوراں سمجھنا ہے اور اس کے پہنچنے کے لئے سوچ و بچار سے کام لے جائے تو کنایا بہید ہوتا ہے پلکوں پر ستارہ جنمی ملانا استعمال ہوا ہے آنسوں کے لئے اور نمبر سترہ علی بزار سے سبزی لائیا اس میں متلک فیل کیونسہ ہے وہ ہے بزار سے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی